اسٹرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہو گیا ہے امریکی صدر کا اعلان جو بائیڈن نے کہا معاہدہ خوش آئند ہے اسٹرائیل اور حزباللہ نے تجویز مانگ لی اگلے ساٹھ دنوں میں لبنانی فوج اپنی سرزمین کا کنٹرول سنبھال لے کی معاہدہ کا مقصد دشمنی کا مستقل خاتمہ ہے کہا معاہدہ ٹوٹا تو سہونی دیاست دفاع کا حق برقرار رکھے گی اسٹرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا کہ حزباللہ نے معاہدے کی خلاف فرضی کی تو حملہ کریں گے غزہ سے تمام یرغمالیوں کو واپس لائیں گے اہداف کی حصول تک جنگ ختم نہیں ہوگی یہ بھی کہا کہ شامی صدر آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل لبنان میں جہاریت سے باز نہ آیا وستی بیروت اور جنوبی لبنان پر سہونی بمباری سے اکتیس افراد شہید اور دجن و زخمی ہو گئے غزہ پر بھی بارود کی بارش بتیس فلسطینی شہید ہو گئے الہوریا سکول پر حملے میں گیارہ فلسطینی جانوں سے گئے چالیس زخمی ہو گئے بیت لاہیہ میں رہائشی امارت پر بمباری میں آٹھ فلسطینی شہید ہو گئے